وہ منافق مومن نہیں ہے فیصلہ جو نبی کا نمانی سر قلم ہو کا اس کا یقین نے سر قلم ہو کا اس کا یقین نے کہے رہے ہیں عدالت عمرے کی کاشف صلی اللہ علیہ وسلم ہزیفہ کاشف کلام پڑھ رہے تھے آئیے دوستو اور محترم ہمارے تمام سجن حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں بات یہاں یوں لگ رہی ہے کہ اتحاد اتفاق محبت چاہت تمام سی چھلکیاں نظر آ رہی ہیں جوہر کانپوری نے کہا تھا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر فوٹ جائے گا حویلی جھوپڑی سب کا مقدر فوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو ہندوستان ٹوٹ جائے گا محترم کاشف صلی اللہ علیہ وسلم اوپڑ رہے تھے آئیے خطابت کا میں نے ذکر کیا تھا لیکن اس درمیان میں ایک بات اور کہہ دوں ایک شہنشاہ ترنم ہمارے درمیان ترشیف فرما ہے جن کی آواز سبا کی گفتگو بن جاتی ہے یاد رکھئے ایک ایسی چال بن جاتی ہے جس چال کے ساتھ سب لوگ چلنے پر بیدار ہو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں وہ منفرد لبو لہجہ جس کو سننے کے لیے لوگ بے قرار ہو جایا کرتے ہیں جس کا نام ہے قاری شرافت بسوانی بسوان کی سرزمی سے نکلتا ہے پورے ہندوستان میں تمام ایسے چاہنے والے ہیں کہ پورا ہندوستان اس کو سننے پر مجبور ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں یہ بات کہوں کہ میری ہوتھوں پر ہے نبی کا ترانا لوگو سباناللہ میری ہوتھوں پر ہے نبی کا ترانا لوگو اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو میری ہوتھوں پہ ہے نبی کا ترانا لوگو اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو حق تعالیٰ کے سوا کسی خیر کے آگے مجھ کو آتا ہی نہیں سر کو جھکانا لوگو بہت اچھے اب آئیے بلا تاخیر قاری شرافت بسوانی صاحب کوئی مائک کی زہمت دی جائے کی تشیف لائیں اے رات دوری کا وہ شیر کی زمزموں کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا یا نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا سال سمندر بینی چوڑو راحت پھر بھی تیرے نام کی قمیم نہیں لکھ سکتا آلی جناب شرافت بسوانی اسٹیج پر جلوہ فروز بابقر علماء کرام حفاظ کرام بالخصوص خطیب ہندوستان حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہر دامت برکاتہم العلیہ عزیز دوست حضرت حافظ سہر الدین صاحب قاری قسمت علی صاحب نقیب ہندوستان حضرت مولانا زیعود دین زیع صاحب و دیگر معزز حضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم حضرات ابھی آپ بہترین خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا عبدالناصر صاحب کا اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے بہترین سے بہترین قافیہ حضرت کی تقریر میں مجھے سننے کو مل رہے تھے جس طریقے سے حضرت مولانا سلمان صاحب بھی جب بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قوافی کا ایک سماہ بن گیا ہو آئیے مجھے ناتے پاک کا حکم ہوا ہے آپریٹر صاحب آپ کا مائک بہت اچھا ہے تھوڑا سا اس میں وائلوم آور ڈال دیں تو مزا آ جائے تھوڑی سی آواز اور پڑھا دیں ماشاءاللہ بس یہ سیٹی آوازی بند کر دیں اتنا خیال رکھئے گا آئیے ایک بار بار بارگاہ رسالت مآاف صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ اس تیج پر میری تمام کرم فرما تشریف رکھتے ہیں ان سب کی دعائی لیتا ہوں اور ایک حضرت ملانہ زیعوندین صاحب بلکل تازہ کلام ہے میں ابھی حضرت سے اصلاح لے کر پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا سنتے ہیں بالخصوص اس تیج پر جتنے علماء کرام حفاظ کرام تشریف رکھتے ہیں یقینا یہ شاعری کا شعور رکھتے ہیں حضرت کی موجودگی ہے اگر کہیں کچھ غلطی لغزش ہوگی تو انشاءاللہ اسلام بھی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں کہ اس کلام کا آغاز یہی سے فرما دوں بس آپ کی تھوڑی سی توجہ اور آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماعت فرما ایک بار کہہ دیجئے دعا سبحان اللہ بہت اچھے میرے مولا میرے مولا میرے مولا کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ موڑ بنائیں گے انشاءاللہ کچھ سنا کے جاؤں گا ایک بارہ طرح پلند آواس سے بولیں سبحان اللہ میرے مولا 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 مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا وہی سہری رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے مطلع پیش کرتا ہوں بالخصوص اہل اڈائی سے کہ وہی سہری وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے تمنہ حیمدینے کا تمنہ حیمدینے کا سہری ہو جائے ہو جائے میرے شرافت بسوانی غضب 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 ماشاءاللہ بہت شکریہ دوستو آپ نے میرے مطلعے کے حفاظت فرما دی کیونکہ جب شاعر کہیں نیا کلام شروع کرتا ہے تو یقین جانیاں اس سے ہی لوگوں کے درمیان شروع کرتا ہے جہاں اس کلام کی قدر ہو ایک بات رہا طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت مشکور ہوں اپنے چھوٹے بھائی محمد شکیل صاحب کا جن کے حکم پر میری حضری ہوئی مطلع حضر کرتا ہوں سماعت فرمایہ بار کہہ دیجئے طلب کے سبحان اللہ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے وہی سہری ہو اپنی اور وہی افتار ہو جائے تمنا ہے مدینے کا سفر کے بار ہو جائے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا ماشاء اللہ آپریٹر صاحب تھوڑا وائلو اوڈ ڈال دے اس میں کم ہو گئی آواز آپ نے شاید کم کر دی بہرحال بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات جزاک اللہ حضرت مران سلمان صاحب کے دامن میں ایک شیر رکھتا ہوں بالخصوص دیکھے گا حضرت آپ سب کی بھی دعائیں چاہوں گا دیکھے گا کہ قسم اللہ حقیب و خلد کا حق تار ہو جائے دیکھیں دیکھیں قسم اللہ حقیب و خلد کا حق تار ہو جائے قسم اللہ حقیب و خلد کا حق تار ہو جائے رسول اللہ dement حقیب رسول اللہ حقیب رسول اللہ حقیب رسول اللہ آئیے دوستو ایک اور مطلع ایک شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں بالخصوص علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا خدا نے خدا نے خدا نے جہاں جس کے صدقے بنایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ اچھا ایک کام کریں دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کچھ لوگ خاموش بیٹھیں آپ لوگ خاموش رہیے گا ادھر والے بولیں ایک بار ہاتھ کھاکیں سبحان اللہ اب آپ لوگ بول دیجئے یار یہ محلہ زیادہ زوردہ جبکہ یہ میرا داہنہ ہے داہنہ بازو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اب ایک بار بولیں سبحان اللہ اب سب لوگ مل کے بولیں ایک بار کہہ دیں ماشاء اللہ حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے ایک بار درو دے پاک فرمائے اللہ اللہ حاضر کرتا ہوں سب لوگ اللہ حاضر کرتا ہوں سب لوگ خدا نے خدا نے خدا نے جہاں جس کے صدقے بنایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے خدا نے جہاں جس کے صدقے بنایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے خدا نے جہاں جس کے صدقے بنایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے قمر جس نے دو ٹکڑے کر کے دکھایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے بہت شکریہ ابھی حضرت مرنہ عبدالناصر صاحب بہت خوبصورت خطاب فرما رہے تھے حضرت کی تقریر اور اس ناچیز کا ایک شعر حضر کرتا ہوں سماعت فرمائے حضرت دیکھیں کہ ملے گی جو ہم سب کو جنت کی خاطر ملے گی جو ہم سب کو جنت کی خاطر ملے گی جو ہم سب کو جنت کی خاطر ارے اس گناہگار امت کی خاطر خدا کو ہے رو رو خدا کو ہے رو رو کہ جس نے منایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے خدا کو ہے رو رو کہ جس نے منایا ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے ہمارا نبی وہ ہمارا نبی ہے اور چار مسئلے الحمدللہ ہمارے درمیان عبیت مہمان تشریف لائے جنہوں نے اپنے دعاوں سے نبازا ڈاکٹر مبارک صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے بڑا خوصورت اور نورانی چہرہ ہے چہرے کی نورانیت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ انسان کا عصہ ہے اللہ جزائے خیرتہ فرمائے چار مسئلے آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں دیکھیں گے میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر کسی کی نگاہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ٹکی ہوں گی ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کی ایک مرتبہ پیارے نبی مسکرا کر میری طرف دیکھ لیں تو میری بگڑی بن جائے دیکھیں گا سیر الدین بھائی حاضر کرتا ہوں مطلعہ پڑھتا ہوں سماعت فرمائے کے نہیں ہے کوئی بخش شکاہ کیا بات ہے بھائی سہارا سلورِ عالم نہیں ہے کوئی بخش شکاہ 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 سہارا سلورِ عالم کرم کی ہو نظر ہم پر کرم کی ہو نظر ہم پر خدا راسل ورے عالم کرم کی ہو نظر ہم پر خدا راسل ورے عالم اور دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے فرما دی ہے میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ اور کر دیتے تو چاند جو ہے چار ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا شیر حاضر کرتا ہوں سماء صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے چاہوں گا نہیں ہے کوئی بخش شکا سا راسل ورے عالم کرم کی ہو نظر ہم پر خدا راسل ورے عالم یقینا چار ٹکڑوں میں قمر تقسیم ہو جاتا 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 اگر ایک اور کر دیتے اگر ایک اور کر دیتے اشارہ سر ورے عالم اگر ایک اور کر دیتے اشارہ سر ورے عالم نہیں ہے کوئی بخش شکا اگر 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 اے عالم بحشا اللہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے درمیان ہندوستان کا وہ مائناز مقرر "...شہنشاہِ خطابت حضرت مولانا محمد سلمان سہہم مظاہرِ دامت درکات ہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے یقین جانئے دوستو اللہ رب العزت نے حضرت کو خطابت کا وہ ملکہ اعطا فرمایا ہے کہ جہاں پر جس اشتحار میں آپ کی آپ کا نام آپ کا اس میں گرامی چھپا ہوا نظر آ جاتا ہے لوگ اس پروگرام کی کامیابی کی زمانت دے دیا کرتے ہیں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کو اور بالخصوص اپنے چھوٹے بھائی سماج سے بھی خدمتیں خلق کرنے والے نوجوان سماجی کارکن میرے عزیز دوست محمد شکیل صاحب جن کے حکم پر میری حاضری ہوئی وہ بھی تشریف کرتے ہیں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں آئیے خصورت مطلع آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک بار کہہ دیجئے دیجئے سبحان اللہ ہو کاش میرا جانا جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں برہت کھا کے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہو کاش میرا جانا ایک بار مدینے میں 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 یہ جان یہ جان نکل جاہے سرکار مدینے میں یہ جان نکل جاہے سرکار مدینے میں بہت شکیہ دوستو اور ایک خصورت شیر آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں دوستو ہمارے ڈائز بارہ بھی اور بھی تمام شورہ اکرام تشریف رکھتے ہیں میرے چھوٹے بھائی قاری دیشان جہانگیر عبادی سہرب نعمان افضل صاحب اور دیگر شورہ اکرام تشریف رکھتے ہیں ان سب کی شرکت اور دعا چاہتا ہوں ایک خصورت شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے دیکھے گا بلخصوص علماء اکرام کی شیر پر دعا چاہتا ہوں بہت شیر آپ کی اجوہ کی خجورے ہوں اور آب زمزم ہو اجوہ کی خجورے ہوں اور پانی ہو زمزم کا اجوہ کی خجورے ہوں اور پانی ہو زمزم کا اجوہ کی خجورے ہوں اور پانی ہو زمزم کا اجوہ کی خجورے ہوں اور پانی ہو زمزم کا اللہ 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 کرا دے کہ افطار مدینے میں اللہ کرا دے کہ افطار مدینے میں بہت شکریہ بہت شکریہ کہ کس کو پیارے نبی کا نام پیارا اور مٹھا لگتا ہے ان کو لگتا ہے حضرہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں بس یہیں سے میں مکڑا پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں ایک بار سبھی لوگ جڑ جائیے گا کہہ دیئے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں میتھا میتھا بہت خوب میتھا 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 سوڑا پیارا پیارا نبی کا نام کہو سبحان اللہ سوڑا سوڑا پیارا پیارا میتھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ سوڑا سوڑا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ ارمان ہے کب سے دل میں ہم شہر مدیگی نہ جائیں ارمان ہے کب سے دل میں ہم شہر مدیگی نہ جائیں اور نہ تنبی پڑھ پڑھ کے رازے پہ ان کے سنائیں اور نہ تنبی پڑھ پڑھ کے رازے پہ ان کے سنائیں یوں ہی گزرے عمر تمام کہو سبحان اللہ یوں ہی گزرے عمر تمام کہو سوڑا سوڑا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو سبحان اللہ اور دوستو بہت خصورت شیر آپ کی سماتوں کے حوالے کے جسی در کی غلامی پیاروں جبریل امی کرتے ہیں جسی در کی غلامی پیاروں جبریل امی کرتے ہیں چاہت کا جن کی اچندہ اور تار تم بھرتے ہیں چاہت کا جن کی اچندہ اور تار تم بھرتے ہیں آئے بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو سبحان اللہ ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ان کے غلام کہو سوڑا سوڑا پیارا پیارا میٹھا میٹھا نبی کا نام کہو